وَمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَأَحَجُّ عَنْهُ رَجُلًا فَلَمَّا بَلَغَ الْكُوفَ تَمَاتَ أَوْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ وَقَدْ أَنفَقَ النِّسْفَ يُحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَنْزِلِهِ بِسُلُسِ مَا بَقِيَهِ وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْسُ مَاتَ الْأَوْلِ سورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ اس کی طرف سے حج کروا دیا جائے اور اس کا انتقال ہو گیا تو وارثوں نے اس کی طرف سے ایک شخص کو حج پر بھیجا جب یہ شخص کوفہ پہنچا یہ جو حج بدل کر رہا ہے میت کی طرف سے یہ جب کوفہ پہنچا مراد کوفہ سے کوفہ ہی نہیں مراد ہی نہیں راستے میں کسی مقام پر پہنچا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا یا اس کا جو خرچہ تھا وہ چورا لیا گیا تو اب اس صورت میں پھر کسی اور سے اگر حج بدل کروایا جائے گا تو وہ کیا اسی مقام سے حج بدل کروایا جائے گا جہاں اس پہلے شخص کا انتقال ہوا ہے یا گھر سے کروایا جائے گا اگر اسی مقام سے حج کرواتے ہیں تو خرچہ اچھا خاصہ کم ہو جاتا ہے اور اگر گھر سے حج کروایا جاتا ہے اپنے وطن سے پھر تو خرچہ زیادہ ہوگا پورا خرچہ آئے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میت کے گھر سے اس کے وطن سے ہی دوبارہ کسی شخص کو حج کروانے کے لیے بھیجا جائے گا اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس شخص کا انتقال ہوا یہیں سے کسی کے ذریعے حج کروا دیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَمَنْ اَوْصَابِ اَنْ يُحَجَّ عَنْهُ اور اگر کسی نے وسیعت کی کہ اس کی طرف سے حج کروا دیا جائے فَأَحَجُّ عَنْهُ رَجُلًا تو اس کی وارثوں نے اس کی طرف سے حج کروایا رجلن ایک شخص کو فَلَمَّا بَلَغَ الْقُوفَةَ پس جب وہ شخص کوفہ پہنچا ماتا تو اس کا انتقال ہو گیا اَوْصُرِ قَتْ نَفَقَتُهُ یا اس کے خرچے کو چورا لیا گیا وَقَدْ أَنْفَقَ النِّصْوَ اور تحقیق وہ اس میں سے نصف خرچ کر چکا ہے یہ ویسے بطور مثال کے ذکر کیا تو اگر اس کا انتقال ہوتا ہے اس صورت میں تو کچھ خرچہ بچ جائے گا اور اگر چوری ہو گیا تو اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے سارا چوری ہوا ہو ہو سکتا ہے کچھ چوری ہوا ہو تو کہتے ہیں یُحَجُ عَنِ الْمَيِّتِ مِمَنْزِلِهِ بِسُلُسِ مَا بَقِيَا تو مئیت کی طرف سے حج کروایا جائے گا مِمَنْزِلِهِ اس کے گھر سے ہی یعنی اس کے وطن سے ہی بِسُلُسِ مَا بَقِيَا باقی بچ جانے والے مال کے سُلُس میں سے باقی بچ جانے والے مال کے سُلُس میں سے کونسا جو مال باقی بچ ہے یہ جو آدمی حج پر لے کر جا رہا تھا اس مال کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس کو ملا کر مئیت کا جتنا سارا مال ہے اس سارے کے سُلُس میں سے پھر حج کروایا جائے گا وَحَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةً رحم اللہ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ يُحَجُ عَنْهُ مِنْ حَيْسُ مَا تَلْأَوَّلُ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ حج کروایا جائے گا مرنے والے کی طرف سے مِنْ حَيْسُ اس جگہ سے مَا تَلْأَوَّلُ کے جہاں پر پہلے کا انتقال ہوا فَالْقَلَامُ حَاهُنَا فِي اعتبارِ السُلُسِ وَفِي مَكَانِ الْحَجِّ تو کلام یہاں پر یعنی اس مسئلے کے اندر سُلُس کا اعتبار کرنے میں ہے کہ سُلُس کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے ایک اس کے اندر کلام ہے وَفِي مَكَانِ الْحَجِّ اور حج کی جگہ میں کہ کہاں سے حج کروایا جائے گا یہیں سے جہاں پہلے کا انتقال ہوا یا مرنے والے کے وطن سے تو دو چیزوں میں اختلاف ہے سورت سمجھ میں آگئی ایک تو کس چیز میں سُلُس کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے اور دوسرا یہ کہ حج کہاں سے کروایا جائے گا اسی جگہ سے جہاں اس پہلے کا انتقال ہوا ہے یا مرنے والے کے وطن سے امَّا الْاوَلُ باقی پہلا جو ہے یعنی سُلُس کا اعتبار تو فَالْمَذْكُورُ قَوْلُ أَبْئِ حَنِیفَةً رَحْمَلَا تو وہ جو ذکر کر دیا گیا امَّا تن میں وہ امام صاحب کا قول ہے کہ سُلُس کا اعتبار کریں گے اَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور باقی امام محمد رحم اللہ کے نظر یُحَجُ عَنْهُ بِمَا بَقِئَ مِنَ الْمَالِ الْمَدْفُوعِهِ لَئِهِ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرح امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مال پہلے شخص کو دیا تھا اس میں سے جو بچ گیا ہے اگر اس کے ذریعے ہی وہاں سے حج ہو سکتا ہے تو وہاں سے حج کروا دیں گے اور اگر سارا ہی مال ختم ہو گیا ہے تو وسیعت ہی باطل ہو جائے وسیعت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے وہ اس کو قیاد کرتے ہیں وسیعت کرنے والے کی تعین پر یہ جو وسینِ تعین کی اس کو وسیعت کرنے والے کی تعین پر وہ قیاد کرتے ہیں مثلا ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے وسیعت کی ہے مثلا میرے مال میں سے دو لاکھ روپے کے بدلے میری طرف سے حج کروا دیا جائے کسی کو دے دینا وہ میری طرف سے کیا کر دے حج کر تو یہ دو لاکھ روپے کی تعین کس نے کی مرنے والے نے وسیعت کرنے والے نے تو لہٰذا اسی دو لاکھ میں سے حج کروایا جائے گا جب یہ سلس میں سے نکلتے ہیں اور اگر یہ دو لاکھ کیا ہو جاتے ہیں کسی کو دے دیئے اور اس سے گم ہو گئے یا چوری ہو گئے تو بس وسیعت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی تو امام محمد روح اللہ فرماتے ہیں جیسے موسی یعنی وسیعت کرنے والا جب کسی مال کی تعین کر دیتا ہے تو اسی کو اس کی وسیعت اسی کے اندر نافذ ہوتی ہے اور اگر وہ مال ضائع ہو جائے تو وسیعت کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی جو وسی جس کو وسیعت کی گئی تھی جو ورسہ کہلیں وغیرہ یا جو نگران ہیں تو اس نے جب پہلے شخص کو حج پر بھیجا تو کچھ مال نکال کر اس کو دیا حج کے خرچے کے طور پر تو اس کا متعین کرنا بھی کس کی طرح ہے موسی کے متعین کرنے کی طرح اور موسی کے جتنے کی تعین کر دیتا تھا اسی میں سے حج کروائے جاتا تھا اور اگر وہ ضائع ہو جاتا تھا تو وسیعت باطل ہو جائے گا تو یہاں بھی وسیع کا بھی جدا کرنا اسی کی طرح ہے تو اسی میں سے حج کروائے جائے گا اور کچھ خرچ ہو چکا ہے کچھ باقی ہے تو لہذا اسی سے حج کروائے دیں گے اگر وہ سکتا ہے اور اگر سارا مال ضائع ہو گیا ہے تو وسیعت ہی باطل ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئے گا تو گویا وہ وسیع کی تعین کو کس پر قیاس کرتے ہیں موسی کی تعین پر مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں اما عند محمد رحم اللہ باقی ما محمد رحم اللہ کے نزی کی حج جو عنہ حج کروائے جائے گا اس مرنے والے کی طرح سے بما بقی من المال المدفوع الیہی وہ جو باقی ہے اس مال میں سے جو حوالے کیا گیا تھا اس شخص کے ان باقیشیں اگر کچھ اس میں سے باقی ہے وَإِلَّا بَطَلَتِ الْوَسِيَّتُ وَرْنَا وَسِيَّتُ بَاطِلَ ہو جائے گی اعتباراً بِتَعِينِ الْمُوسِي قیاس کرتے ہوئے وسیعت کرنے والے کی تعین پر اس تعین الوسی کا تعین ہی اس لیے کیونکہ وسی کا متعین کرنا یہ بھی موسی کے متعین کرنے کی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئے کیونکہ وسی کیا ہے موسی کے مقام ہے کیونکہ موسی تو مر چکا ہے بھئے وَعِنْدَا بِيُوسُفَ رَحْمَلَا يُحَجُعَنْ مُبِي مَا بَقِيَ مِنَ السُّلُسِ الْاوَلِ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سلوسِ اول میں سے اگر کچھ باقی ہے اور اس سے حج ہو سکتا ہے تو حج کروا دیا جائے گا اور اگر باقی نہیں ہے تو اس صورت میں وقت یہ باطل ہو جائے گا مثلا بھئی وہ شخص جس کا انتقال ہوا اس کا کل مال تھا نو لاکھ روپے کتنا تھا کل جائداد جو اس نے چھوڑی تھی قرضے وغیرہ ادا کرنے کے بعد کتنے بچے نو لاکھ اس نو لاکھ کا سلوس کتنا ہے تین لاکھ اس تین لاکھ میں سے اگر حج ہو سکتا ہے تو چھیک ہے چنانچہ پہلے شخص کو ہم نے دو لاکھ دیئے تھے حج کے لئے اور وہ حج پر چلا گیا تھا لیکن ایک لاکھ حج کر دیئے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا اور جہاں پر اس کا انتقال ہوا وہاں سے بھی اتنا ہی خرچہ تقریباً حج کا بنتا ہے فرض کریں یا اس سے کم جتنا بھی کم بنتا ہے تو ابھی بھی سلوس کتنا بنتا تھا کل مال کا تین لاکھ اور ابھی ہم نے کتنے دیئے تھے دو لاکھ دیئے تھے اور اس میں سے بھی کتنا ہے فرض کرو ایک لاکھ بچ گئے اور ایک لاکھ ابھی اس تین میں سے بھی باقی تو لہذا اس میں سے حج ہو سکتا ہے لہذا وہ فرماتے ہیں حج کروائیں گے اس پہلے سلوس کا یہ اعتبار کرنا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو وَعِنْدَا بِيُوسُفَ رَمَلَا يُحَجُّ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ السُلُسِ الْاَوَّلِ کے حج کروائے جائے گا وہ جو باقی ہے سلوس اول میں سے لِأَنَّهُ هُوَ الْمَحَلُ لِنِفَاذِ الْوَصِيَتِ اس لیے کیونکہ وہی محل ہے یعنی وہ سلوس اول ہی محل ہے لِنِفَاذِ الْوَصِيَتِ وصیت کے نافذ کرنے کی بھئی کیونکہ وصیت کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلوس میں بھئی تو لہذا یہی محل ہے وَلِأَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهُ ایمان صاحب فرماتے ہیں نہیں بلکہ بلکہ جو مال باقی بچ گیا ہے اس کو پھر کل مال کے ساتھ ملا لو اور پھر دیکھو سلوس میں سے حج ہوتا ہے یا نہیں پھر اس کا سلوس نکال لو سمجھ میں آیا پھر دوسرا شخص بھی راستے میں انتقال کر گیا ہو وہ فرماتے ہیں پھر کیا کرو جو باقی مال بچ گیا اس کو پھر ساری جائزات کے ساتھ ملا کر پھر کیا کر لو اس میں سے سلوس میں سے حج کروا دو سورت سمجھ میں آگئے لیکن امام یوسف رحم اللہ کیا فرماتے تھے صرف پہلے سلوس کا اعتبار کریں گے بعد میں بار بار سلوس کا اعتبار نہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سلوس کا بار بار اعتبار کریں گے جب تک وہ مال اس جگہ پر خرچ نہیں ہو جاتا جس کی مرنے والے نے وسیعت کی تھی جس کی مرنے والے نے وسیعت کی تھی جب اس جگہ پر جب تک نہیں خرچ ہوا تو یوں سمجھیں گے جو بھی مال ضائع ہو رہا ہے وہ تقسیم سے پہلے ہی ضائع ہو رہا ہے اور تقسیم سے پہلے ضائع ہو رہا ہو تو پھر اس کا تو کوئی اعتبار نہیں وہ تو سب کے حصوں میں کم ہی آ رہی ہے صرف سلوس میں تو کم ہی نہیں آ رہی بلکہ ہے سورہ سمجھ میں آگے تقسیم کے بعد ہوتا نا اگر آپ کیا اعتبار کریں کل مال نو لاکھ ہے نو میں سے تین الگ کر لیے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ تین جب تک اس حج پہ لگیں گے نہیں یوں سمجھیں گے گویا بھی جو الگ کیے ہی نہیں الگ کیے ہی نہیں ویسے اکٹھے ہی تھے ابھی نو کے نو اکٹھے پڑے تھے کہ اس میں سے ضائع ہو گئے اور جب نو اکٹھے پڑے ہوں اور اس میں سے ضائع ہو جائیں تو کیا یہ وہ وسیعت والے اکٹھے ہیں یا سب میں کٹھ ہوئی ہے سب میں اس کم ہی آگئے اس کے مطابق سورہ سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں جب تک لگیں گے نہیں اپنی جگہ پر اس وقت تک یوں سمجھیں گے ابھی تقسیم ہی نہیں ہوئی بھئی ولی ابھی حنیفہ طرم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کیا نقسمت الوسی وعزلہ المال ایک وسیع کا تقسیم کر دینا وسیع جس کو وسیعت کی گئی ہے جو نگران ہے ذمہ دار ہے کہ وسیع کا تقسیم کر دینا وعزلہ اور اس کا جدا کر دینا المال مال کو لا اصحو یہ صحیح نہیں ہے اللہ بالتسلیم مگر سپرد کر دینے سے الالوچھ اللذی سماہ الموسی اسی طریقے پر جس کو ذکر کیا تھا موسی نے یعنی اسی جگہ پر جب خرچ ہو جائیں گے پھر کہیں گے کہ اس نے سپرد کر دیا سورہ سمجھ میں ہے جب تک خرچ نہیں ہوں گے اس وقت تک سپرد بھی نہیں اور یہ تو راستے میں مارا ہے کوئی حج پر مال لگا ہے حج تو ابھی ہوا ہی نہیں لہذا یوں سمجھیں گے ابھی حوالے ہی نہیں کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّ قِسْمَةَ الْوَصِيِّ وَعَزْلَهُ الْمَالَ لَا يَسْحُ الْلَّا بِالتَّسْلِيمِ الْوَجْحِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوسِيِّ کہ وسی کا مال کو تقسیم کرنا اور اس کو جدا کرنا یہ درست نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سپرد کرے اسی طریقے پر جس کو موسی نے ذکر کیا تھا لِأَنَّهُ لَا خَسْمَ لَهُ لِيَقْبِزَا اس لیے کیونکہ موسی کا کوئی مقابل نہیں ہے اور پھر مال الگ کرتے اور مقابل کیا کر لیتا اپنے حصے پر قبضہ کر لیتا اور یہ کیا کر لیتا اس کی طرف سے بھی کوئی قبضہ کر لیتا لیکن یہاں پر تو کوئی مقابل ہے نہیں کوئی مقابل ہے نہیں کیونکہ وسیعت ہے تو جب مقابل نہیں ہے تو یوں سمجھے جائے گا گویا ابھی مال تقسیم ہی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی کیا ہو گیا مال ضائع ہو گیا لیانہو لا خص ما لہو لیقبضہ کیونکہ اس موسی کا کوئی مقابل نہیں ہے تاکہ اس پر قبضہ کرے لیانہو لا خص ما لہو لیقبضہ اس لیے کیونکہ موسی کا کوئی مقابل نہیں ہے کہ اس پر قبضہ کرے ولم یوجد ولم یوجد ولم یوجد تسلیم اور یہ تسلیم تو نہیں پائی گئی امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ وسی کا مال کو جدا کرنا اور تقسیم کرنا صحیح نہیں مگر اس طریقے پر سپرد کرنا جس کو کس نے ذکر کیا تھا موسی نے ذکر کیا تھا ولم یوجد اور اس طرح کا سپرد کرنا تو یہاں پر نہیں پایا گیا کیونکہ حج ہوا ہے ابھی حج ہوا ہی نہیں تو اس طریقے پر سپرد کرنا نہیں پایا گیا فَصَارَكَ مَا اِذَا حَلَكَ قَبْلَ الْإِفْرَادِ وَالْعَسْلِ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ وہ مال حلاق ہو گیا ہو قَبْلَ الْإِفْرَادِ افرَضَ يُفْرِز افراز کا معنی ہے حصہ الگ کرنا جدا کرنا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ وہ مال حلاق ہو گیا ہو الگ کرنے والعزل اور جدا کرنے سے پہلے ہی تو افراز اور عزل کا ایک معنی فَيُحَجُ بِسُولُسِ مَا بَقِيَ پس حج کروایا جائے گا مَا بَقِيَ کے سُولُس میں جتنا مال باقی بچ گیا ہے کس طرح کل مال کتنا تھا نو لاکھ دو لاکھ وہ لے کر حج پر چلا اور راستے میں ایک لاکھ خرچ ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو کتنا بچا ایک لاکھ اس کو پھر اس باقی کل مال سے ملائیں گے کل مال کتنا بچا تھا سات پیچھے بچا تھا اور یہ والا لاکھ بھی بچ گیا کتنا ہوا آٹھ کا پھر سلس نکالیں گے اور یہ تقریباً دھائی لاکھ سے کچھ اوپر پھر بانتا ہے تو اس میں سے بھی حج ہو سکتا ہے لہٰذا پھر اس کو کیا کریں گے حج پر کسی کو یہیں سے بھیجیں گے یہ مانا ہے فَيُحَجُ بِسُولُسِ مَا بَقِيَ تو حج کروایا جائے گا مَا بَقِيَ کے سُولُس میں سے وَأَمَّا ثَانِي فَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِیفَتْ دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ حج کروایا کہاں سے جائے گا وہیں سے جہاں پہلے شخص سے انتقال ہوا یا اس کے اپنے وطن سے مرنے والے کے اپنے وطن سے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں اپنے وطن سے کروایا جائے گا اور صاحبین کیا فرماتے ہیں اسی جگہ سے کروایا جائے گا تو اس میں اب امام صاحب کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا ثَانِي اور باقی جو جگہ کا اعتبار ہے حج میں فَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِیفَتْ امام صاحب کے قول کی وجہ جو ہے وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس بھی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو بھیجا تھا اور اس کا راستے میں انتقال ہو گیا تو اس نے کچھ سفر تو کیا ہے کیا کیا ہے کچھ سفر تو کیا ہے لیکن اس سفر کا کوئی اعتبار نہیں دنیاوی احکام کے اعتبار سے یہ سفر بھی لا سفر کی طرح ہے گویا ہوا ہی نہیں وجہ اس کی یہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا مَا تَبْنُ آدَم کہ جب ابن آدم یعنی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اِن قَتَعَمَلُهُ تو اس کا عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں اِلَّا مِن صَلَاتِ مگر تین چیزیں ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے اور وہ کیا ہیں ایک تو صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ مثلا کون وغیرہ کہیں خدوا دیا ہے یہاں کہیں پر ہسپتال وغیرہ بنوا دیا ہے اور لوگ اس سے مسلسل نفع حاصل کر رہے ہیں تو یہ یا تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا یا کوئی ایسا علم اس نے چھوڑا ہے جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو کوئی علم کتاب وغیرہ لکھی اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں یا یا اس کی کوئی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے بھئی جو دعا کرتی رہے ہیں تو جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر یہ تین عمل یہ تین نیکیاں اس کی جاری رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے تو یہ جو شخص جس کو حج پر بھیجا گیا اور اس کا انتقال ہوا تو اس کا یہ جو سفر ہے یہ بھی دنیاوی احکام کے اعتبار سے باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ حدیث کے اندر صرف تین چیزیں تھیں جن کا ذکر کیا گیا کہ وہ باقی رہتی ہیں باقی چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں اور یہ تو ان تین چیزوں میں سے یہ سفر تو نہیں ہے ان میں سے لہٰذا یہ بھی باطل ہو جائے گا لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں تو اب حج کہاں سے کروایا جائے گا مرنے والے کے وطن سے دلیل سمجھ میں آگے دیکھئے تفصیل آرہی کتاب میں تو کہتے ہیں امام صاحب کے قول کی وجہ وَهُوَ الْقِعَاسُ وَرُوِ الْقِعَاسُ بھی ہے کہ ان القدر الموجود من السفری کہ وہ مقدار جو سفر میں سے موجود ہے یعنی جو ہو چکی ہے قد بطل فی حق احکام دنیا تحقیق و دنیاوی احکام کے حق میں باطل ہے یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں قال علیہ السلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادامات ابن آدم کہ جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے یعنی اس انسان کا انتقال ہوتا ہے ان قطع عملہو تو اس کا عمل کیا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ہیں الحدیثہ اقرائل حدیثہ حدیث پوری پڑھ لیجئے بین سطور حدیث باقی مکمل دی ہوئی ہے مگر تین چیزیں ہیں صدقت جاریہ ایک صدقہ جاریہ ہے او علم ینتفعو بھی یا ایسا علم ہے جس کے ذریعے نفع اٹھایا جاتا ہے او ولد صالح یا رولہ یا کوئی ایسی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کر دی یہ تین چیزیں یہ ان کا ثباب جاری رہتا ہے امام صاحب کی دلیل چر رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی احکام کے حق میں یہ سفر باطل ہو گیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ تین چیزوں میں سے سفر تو ذکر نہیں ہے معلوم ہو یہ بھی باطل ہوا وطن فیض الوسیت من احکام دنیا اور نیزی وسیت کا نافذ کرنا کس میں سے ہے جو احکام دنیاوی میں سے ہے دنیا کے احکام میں سے ہے فبقیت الوسیت من وطن ہی تو وسیت باقی رہی اس کے وطن سے ہی اس نے گویا کیا کہا ہے میری طرف سے حج کروا دینا اب وہ کہاں سے کروایا جائے گا اس کے وطن سے اور جو سفر تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں تو فبقیت الوسیت من وطن ہی تو وسیت باقی رہے گی اس کے وطن سے ہی قعلم یوجد القروج گویا کہ وہ قروج پایا ہی نہیں گیا وہ جو پہلا شخص سفر پر نکلا تھا وہ پایا ہی نہیں گیا وجہ قول ہیما صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے وہوالاستحصان اور وہی استحصان بھی ہے کہ اُس کا سفر باطل نہیں ہوا لقول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو شخص نکلا اپنے گھر سے اس حال میں کہ وہ حجرت کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بین السطور باقی آیت پی دیو ہی ہے سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُو پھر اس کو موت پالے جو شخص اللہ کے راستے میں حجرت کرتا ہوا نکلا پھر راستے میں اس کو موت آگئی فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو دیکھ ایک اُس کا عجر اللہ پر ہے یعنی اللہ اس کو ثواب دیں گے اللہ اس کو اس کے اس کی حجرت کا ثواب دیں گے معلوم ہوا کہ مرنے سے بھی اس کا وہ جو ہجرت کرنے کا عمل ہے وہ باطل نہیں ہوا سورت سمجھ گیا تو اس کو اس کا عجر ملے گا وَقَالْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور نہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری دلیل صاحبین کی کہ مَمَّا تَفِي تَرِيقِ الْحَجِّ قُتِبَ لَهُ حَجَّتُمْ مَبْرُورَةٌ فِي كُلِّ سَنَاتٍ کہ جو شخص حج کے راستے میں مر گیا اس کے لیے حج مبرور لکھا جاتا ہے یعنی مقبول حج ایسا حج جس کو اللہ نے قبول فرما لیا ہو تو اس کے لیے حج مبرور لکھا جاتا ہے فِي كُلِّ سَنَاتٍ ہر سال میں حدیث میں آتا ہے جو شخص سفر حج پر نکلا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے قیامت تک اس کے لیے ہر سال مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے سمجھ میں آئے بھئی اللہ کے رحمت کا اندازہ لگائیے بھئی تا قیامت اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے اللہ کے رحمت کتنی وسیع ہے بھئی اور ہم کتنے غافل ہیں بھئی تو صاحبین فرماتے ہیں دیکھو وہ جو شخص ابھی حج کے راستے میں اس نے حج کیا نہیں اور اس کے لیے بھی ثواب لکھا جا رہا ہے معلوم ہوا اس کا یہ جو سفر ہے یہ باطل نہیں جیسے اوپر آیت میں آیا تھا کہ جو حجرت پر نکلتا ہے اور راستے میں اس کو موت آگئی تو بھی اس کی یہ نکلنا باطل نہیں بلکہ اس کا اس کو اللہ ثواب دیتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَبْتُلْ سَفَرُهُ اور جب اس شخص کا سفر باطل نہیں اس کو عجر دیا جا رہا ہے اُعْتُبِرَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ سَالِقَ الْمَكَانِ معلوم ہو یہ سفر باطل نہیں جب باطل نہیں تو اس کے اعتبار کرنا پڑے گا جب اعتبار کریں گے تو کچھ سفر تو ہو چکا ہے اور کچھ باقی ہے تو وہیں سے کیا کر دیا جائے گا حج کروا دیا جائے گا وَأَصْلُ الْإِقْتِلَافِ فِي اللَّذِي يَحُجُّ بِنَفْسِهِ صاحبِ ہدایہ فرمارے کہ اصل اختلاف اس شخص کے بارے میں ہے یا خُجُّ بِنَفْسِهِ جو خود حج کرتا ہے خُج حج پر چلا اور پھر کیا ہوا راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مرنے سے پہلے اس نے وسیعت کر دی کہ میری طرف سے کیا کروا دیا جائے حج کروا دیا جائے تو امام صحب کے نزدی اسی مقام سے حج نہیں کروائیں گے بلکہ کہاں سے کروائیں گے اس کے وطن سے اور صاحبین کیا فرماتے ہیں اسی جگہ سے کروائیں گے کیونکہ یہ جو سفر اس نے کیا ہے یہ باطل نہیں ہے یہ معنی ہے وَأَصْرُ الْإِخْتِلَافِ فِي الَّذِي یا خُجُّ بِنَفْسِهِ اور اصل اختلاف اس شخص کے بارے میں ہے جو خود حج کرتا ہے وَيَبْتَنِي عَلَى ذَلِكَ الْمَأَمُورُ بِالْحَجِ اور اسی پر بنیاد ہے مَأَمُور بِالْحَجِ کی بھی یعنی جس کو حج کا حکام دیا گیا ہے یعنی جس کو حج پر بھیجا گیا تو یہ دراصل اختلاف کس مسئلے میں ہے کہ جو شخص خود حج پر چلا تھا اور پھر راستے میں انتقال ہو گیا اور جو مسئلہ ذکر کیا تھا اس میں تو حجیں بدل کروایا جا رہا تھا دوسرے کی طرف سے تو اس مسئلے کی بنیاد اس مسئلے پر ہے کہ جو شخص خود حج کے لئے نکلا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا بھئی یہ مسئلہ گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے لئے حج کی نیت کر کے دونوں کے لئے حج کر لیتا ہے اور پھر بعد میں اس کا ارادہ بنتا ہے کہ اس حج کو ان میں سے کسی ایک کے لئے خاص کر دے تو وہ بعد میں بھی خاص کر سکتا ہے اور چاہے تو دونوں کے لئے کر دے اور چاہے تو دونوں میں سے کسی ایک کے لئے کر دے اس لئے کیونکہ یہ نفلی حج ہے اس کا صرف ثواب پہنچا رہا ہے اور اس ثواب تو ادا کرنے کے بعد بھی کسی ایک کے لئے متعین کرنا درست ہے ادا اگر کر رہا ہو کسی کی طرف سے ادا کے لئے تو پہلے سے تعین چاہیے لیکن ثواب پہنچانے میں پہلے تعین کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں وَمَنْ اَحَلَّ بِحَجَّدِنَانْ اَبَوَئِهِ اور جس نے تلبیہ حج کا کہا اپنے والدین کی طرف سے يُجِزْدِهِ تو اس کے لئے کافی ہے اَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ اَحَدِهِمَا کہ وہ کر دے اس حج کون دونوں میں سے کسی ایک کے لئے لِأَنَّ مَنْ حَجَّعَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِهِ اس لئے کیونکہ وہ شخص جو حج کرتا ہے کسی دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر فَإِنَّمَا يَجْعَلُ سَوَابَ حَجِّهِ لَهُ تو وہ دراصل صرف اس حج کا ثواب اس کے لئے کر دیتا ہے وَذَلِكَ بَعْدَ عَدَائِ الْحَجِّ اور یہ کس کے بعد ہوتا ہے عَدَائِ حَجْ کے بعد کیونکہ ثواب کب ملے گا عَدَائِ حَجْ کے بعد فَلَغَتْ نِيَتُهُ قَبْلَ عَدَائِ لہٰذا اس کی نیت لغب ہو گئی عَدَا سے پہلے جو تھی اس کی وہ نیت جو عَدَا سے پہلے تھی وہ لغب ہو گئی عَدَا سے پہلے کیا نیت تھی یہ حج میں دونوں کے لئے کر رہا ہوں تو دونوں کے لئے حج تو ہوگا اس کی اپنی طرف سے ہی جو کر رہا ہے حج تو اسی کی طرف سے ہوگا صرف ان کو کیا ملے گا ثواب تو یہ اس کی نیت جو تھی کہ ان دونوں کی طرف سے وہ کر رہا ہے یہ نیت لغب ہو گئی وَصَحَ جَعْلُهُ ثَوَابَهُ لِعَحَدِهِمَا بَعْدَ الْعَدَائِ اور صحیح ہے اس کا اس حج کے ثواب کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لئے کر دینا بَعْدَ الْعَدَائِ عَدَا کے بعد بخلاف الماموری بخلاف اس شخص کے جس کو حکم دیا گیا تھا کہ اس میں ایسا نہیں ہے عَلَا مَا فَرْرَخْنَا بَوَجَهُ اس کے جو ہم نے فرق بیان کر دیا من قبل اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہم نے فرق بیان کر دیا تھا وہ جو مسئلہ آیا تھا یہ صفحہ نمبر تین سو سترہ پر وَمَنْ عَمَرَهُ رَجُلَانِ اَنْ يَا حُجَّانَ كُلِّ وَاہِدٍ مِّنْهُمَا حَجَّتًا مسئلہ مل گیا بھئی اس میں جیسے ہم نے اس مسئلے میں فرق بیان کر دیا تھا وَاللَّهُ عَلَمُ بِالصَّوَابَ اور اللہ درست بات کو خوف جاننے والے ہیں باب الحد یہ باب ہے حدی کے بیان میں بھئی وہ جو قربانی کا جانور حرم دھیجا جاتا ہے تو کہتے ہیں حدی جو ہے اس میں کم تر بھیڑ بکری ہے بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا کہ سرور کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا عَدْنَاهُ شَاتُن کے حدی میں کم تر سب سے کم جو ہے وہ بھیڑ بکری ہے قَالَ وَهُوَ مِنْ سَلَاستِ عَنْوَاعِن اور حدی جو ہے وہ تین قسم کی ہے الْعِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ اونٹ ہے اور گائے بیل ہے اور غنم یعنی بھیڑ بکری ہے یہ تینوں کے ذریعے حدی کی جا سکتی ہے لِعَنَّهُ عَلَيْهِ سَلَامُ لَمَّا جَعَلَ شَاتَ آدَنَا لَابُتَن يَكُونَ لَهُ عَلَى وَهُوَ الْبَقَرُ وَالْجَزُورُ یہاں دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ بکر اور عبل کے حدی ہونے کی کیا دلیل کہتے ہیں بھئی اوپر حدیث میں آگیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حدی میں کم تر کیا ہے بیڑ بکری ہے جب کم تر فرمایا معلوم ہو اس میں اعلیٰ قسم بھی کوئی ہے معلوم ہو اور بھی جانور ہیں اور وہ پھر کیا ہیں وہ اونٹ ہے اور گائے بیل ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَعَلَ شَاتَ آدْنَا کہ جب حضور علیہ السلام نے بیڑ بکری کو جو ہے ادنہ قرار دیا لَا بُدَّن يَكُونَ لَهُ عَلَى تو ضروری ہوا کہ اس کے لئے کوئی اعلی قسم بھی ہو وَهُوَ الْبَقَرُ وَالْجَزُورُ اور وہ گائے بیل اور اونٹ ہے وَلِأَنَّ الْحَدِيَ مَا يُحْدَى الْحَرَمِ لِيُتَقَرَّبَ بِهِ فِيهِ اور نہیں اس لئے کیونکہ حدی جو ہے وہ جانور ہے جس کو بھیجا جاتا ہے حرم کی طرف لِيُتَقَرَّبَ بِهِ تاکہ اس کے لئے قرب حاصل کیا جائے یعنی اللہ کا اللہ کا قرب حاصل کیا جائے فِيهِ اس حرم میں وَالْأَصْنَافُ السَّلَاسَتُ سَوَا انْفِحَادَ المعنَا اور یہ تینوں قسمیں اس معنی کے اندر برابر ہیں بیڑ بکری زبا کرنے سے جیسے وہاں پر اللہ کا قرب حاصل ہو گئے یعنی عبادت ہو گی اسی طرح گائے بیل اور اونٹ زبا کرنے سے بھی وَلَا يَجُوزُ فِي الْحَدَایَ اِلَّا مَا جَازَ فِي الزَّحَایَ اور جائز نہیں ہے ہدایہ کے اندر مگر وہ جو جائز ہے قربانیوں میں یعنی بھئے قربانی کے اندر جو جو جانور جائز ہیں حدی میں بھی وہی جانور جائز ہیں اور قربانی میں کون سے جانور جائز ہے بیڑ بکری اور وہ بیڑ بکری ایک سال کی ہو اور گائے بیل ہو تو دو سال کے ہو اور اونٹ ہو تو پانچ سال کا ہو تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ فِي الْحَدَایَ اور حدی کے جانوروں میں جائز نہیں ہے اِلَّا مَا جَازَ فِي الزَّحَایَ مگر وہ جانور جائز ہیں قربانیوں کے اندر لِأَنَّهُ قُرْبَتٌ تَعَلَّقَتْ بِعِرَاقَتِ الدَّمِي كَلْ اُزْحِيَتِ فَيَتَخَصَسَانِ بِمَحَلٍ وَاحِدٍ اس لیے کیونکہ حدی جو ہے ایسے قربت ہے تَعَلَّقَتْ بِعِرَاقَتِ الدَّمِي جس کا تعلق کس سے ہے خون کے بہا دینے سے ہے کَلْ اُزْحِيَتِ جیسے کہ قربانی ہے جیسے قربانی میں خون بہاتے ہیں اسی طرح حدی کے اندر بھی ایک خون بہا جاتا ہے فَيَتَخَصَسَانِ بِمَحَلٍ وَاحِدٍ تو یہ دونوں خاص ہوں گے کس کے ساتھ ایک ہی محل کے ساتھ قربانی میں بھی خون کا بہانا حدی کے اندر بھی خون کا بہا دینا اور تو قربانی کا تعلق جس محل سے ہے یعنی جس جانور میں ہے قربانی جائز ہے وہی حدی میں بھی یعنی قربانی کا تعلق جس محل سے ہے محل سے کیا مراد ہے وہ جانور جس کو زبا کیا جاتا ہے تو قربانی کا تعلق جس محل سے ہے یعنی جس جانور سے ہے جس کو زبا کرنا جائز ہے حدی کا تعلق بھی اسی محل سے اور اسی جانور سے ہوگا کیونکہ دونوں میں کیا کیا جاتا ہے زبا کیا جاتا ہے یہ مانا ہے فَيَتَخَصَسَانِ بِمَحَلٍ وَاحِدٍ تو یہ دونوں خاص ہوں گے ایک ہی محل کے ساتھ وَشَاتُ جَائِزَتٌ فِي كُلِّ شَهِنِ إِلَّا فِي مَوْزِ عَيْنٍ اور بھیڑ بکری جائز ہے ہر جگ چیز میں سوائے دو جگہوں میں حج میں آپ نے پڑھا دو جگہیں جہاں پر بھیڑ بکری سے قربانی کافی نہیں ہوگی بلکہ بدانا کرنا پڑے گا اور وہ کونسی دو جگہیں تھیں کہ توافع زیارت جنابت کی حالت میں کر لے یا وقوفِ عرفات کے بعد جمع کر لے تو یہی بیان کر رہے ہیں مَنْ تَوَفَ تَوَفَ زِيارَتِ جُنُوبَانِ وہ شخص جو توافع زیارت جنابت کی حالت میں کر لے وَمَنْ جَامَ عَبَادَ الْوَقُوفِ اور دوسرا وہ شخص جو وقوفِ عرفات کے بعد جمع کر لے یعنی صحبت کر لے بیوی سے فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا بَدَنَتُن کیونکہ ان کے اندر جائز نہیں ہے سوائے بدنے کے وَقَدْ بَيَنْنَا الْمَعْنَا فِي مَا سَبَقَا اور تحقیق ہم بیان کر چکے ہیں علت کو ما قبل میں معنی سے کیا مراد ہے علت اور سبب اس کے علت اور سبب ہم ما قبل میں بیان کر چکے ہیں کہ جنایت بہت بڑی ہے وَيَجُوزُ الْأَقْلُ مِنْ حَدْ يَتَتَوَعِ وَالْمُتْعَفِ وَالْقِرَانِ اور جائز ہے کھانا نقلی حدی میں سے اور مُتْعَفِ یعنی تمتع کی حدی میں سے وَالْقِرَانِ اور قِرَان حج تمتع حج قِرَان کرنے والا جو قربانی کرتا وہ شکرانے کے طور پر ہے اور اسی طرح نقلی قربانی جو کرتا ہے تو ان میں سے قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے جبکہ جبکہ جو کفارات کے دم ہیں ان میں سے خود کھانا جائز نہیں وہ سارا کس کو دینا پڑے گا وہ فقارا کو وہ گوشت دینا پڑے گا تو کہتے ہیں کھانا جائز ہے نقلی قربانی میں سے اور تمتع اور قرآن کی قربانی میں سے لِالنَهُ دَمُنُسُقِن اس لیے کیونکہ یہ عبادت کا خون ہے یعنی عبادت کی قربانی ہے يَجُوزُ الْاقْلُ مِنْحَا جائز ہے اس میں سے کھانا بِمَنزِلَةِ الْعُضْحِيَّةِ قربانی کے درجے میں جیسے قربانی کے جانور میں سے کھانا جائز ہوتا ہے اسی طرح اس میں سے بھی کھانا جائز کیونکہ یہ بھی قربانی ہے وَقَدْ صَحَا أَنَّ نَبِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقَلَ مِنْ لَحْمِ حَدِيهِ وَحَسَا مِنَ الْمَرَقَةِ اور تحقیق کے بعد صحیح طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدی کے گوشت میں سے کھایا وَحَسَا أَرْبِيَا مِنَ الْمَرَقَةِ اس شوربے میں سے قربانی کے گوشت میں سے اپنی حدی کے گوشت میں سے آپ نے کھایا اور اس شوربے میں سے پیا وَيُسْتَحَبُ لَغُوا أَنْيَا أَقُلَ مِنْهَا اور مستحب ہے اس حدی کرنے والے کے لئے حدی بھیجنے والے کے لئے اَنْيَا أَقُلَ مِنْهَا کہ وہ اس میں سے کھا لے لِمَا رَوَئِنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے بھی اس میں سے کھایا ہے وَقَلَا يُسْتَحَبُ وَيَتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْحِ الَّذِي عُرِفَ فِي الظَّحَایَا اور اسی طرح مستحب ہے کہ اس کو صدقہ کرے اسی طریقے پر جو کہ قربانی کے اندر جانا گیا ہے عام عید کی قربانی میں جیسے جانا گیا ہے اسی طریقے سے اس میں سے بھی کیا کرے کہ مستحب یہ ہے کہ تیسرا حصہ گوشت کا صدقہ کر دے فقراء اور مساکین پر تو یہاں پر اسی طریقے پر تیسرا حصہ صدقہ کرنا مستحب ہے وَلَا يَجُوذُ الْأَقْلُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَدَایَا اور باقی حدائیہ جو ہیں ان میں سے کھانا جائز نہیں کیونکہ وہ کفارات کے دم ہیں اور وہ سارا گوشت کس کو دینا ضروری فقراء کو لِعَنَّهَا دِمَاوْ کَفَارَاتِ اس لیکن کہ وہ کفارات کے دم ہیں وَقَدْ صَحَ عَنَّ النَّبِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا اُحْسِرَ بِالْحُدَیْبِيَتِ اور تحقیق کے بعد ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام جب وہ محصور کیے گئے حدیبیہ میں حضور علیہ السلام جب روکے گئے حدیبیہ میں وَبَعْتَ الْحَدَایَا عَلَى يَدَي نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھیجا آپ نے ہدایہ کو ناجِيَةِ اسْلَمِي رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر کہ جا کر زبا کر دو قَالَ لَهُ تو ان سے آپ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَعْقُلْ أَنْتَ وَرُفَقَتُكَ مِنْهَا شَيْهَا کہ تم اور تمہارے ساتھی اس میں سے کچھ بھی نہ کھائیں تم اور تمہارے ساتھی کچھ بھی نہ کھائیں تو دیکھو یہ دمیں احصار تھا دمیں احصار لہٰذا اس میں سے کھانے سے منع فرمایا تو معلوم ہوا باقی جو دمیں اور کفارات ہیں ان میں سے بھی کھانا جائز نہیں وَلَا يَجُوزُ عُزَتْ حُحَدِ تَتَوُعِ وَالْمُتْعَتِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ اور جائز نہیں ہے تتوع کی اور تمتع کی اور قرآن کی جو حدی ہے اس کو زبا کرنا إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ مگار یوم النَّحر میں یوم النَّحر کو اس کو صرف زبا کیا جا سکتا ہے اور کسی دن زبا نہیں کیا جا سکتا قَالَ وَفِي الْأَصْلِ يَجُوزُ زَبْحُ دَمِ التَّتَوُعِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَزَبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ افضلُ قَالَ وَفِي الْأَصْلِ قَالَ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَصْلِ اور مبسوط کے اندر ہے کہ یَجُوزُ زَبْحُ دَمِ التَّتَوُعِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ کہ نفلی دم جو ہے اس کو یوم النَّحر سے پہلے زبا کرنا بھی جائز ہے وَزَبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ افضلُ اور یوم النَّحر کو زبا کرنا افضل ہے وَهَادَا ہوا صحیح اور یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ الْقُرْبَتَ فِي التَّتَوُعَاتِ بِعْتِبَارِ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِتَبْلِغِهَا إِلَى الْحَرَمِ اس لئے کیونکہ قربت یعنی عبادت جو ہے فِي التَّتَوُعَاتِ کس کے اندر نفلی چیزوں نفلی قربانیوں میں بِعْتِبَارِ اَنَّحَا حَدَای اس اعتباد سے ہے کہ یہ حدی کے جانور ہیں وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ اور یہ ثابت ہو جاتا ہے بِتَبْلِغِهَا إِلَى الْحَرَمِ حَرَم کب تک ان کو پہنچا دینے سے جب حرم پہنچ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ حدی کا جانور ہے تو اس عید سے پہلے بھی زبا کر سکتا ہے جبکہ نفلی ہو ہاں عید کے دن زبا کرنا افضل ہے فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ پس جب یہ چیز پائی جائے تو جَازَ ذَبْحُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحَرِ تو یوم النحر کے علاوہ بھی کسی دن زبا کرنا جائز ہے وَفِي أَيَّامِ النَّحْرِ افضلُ اور ایام النحر میں زبا کرنا افضل ہے لِأَنَّ مَعْنَ الْقُرْبَتِ فِي حِرَاقَةِ الدَّمِ فِيهَا اَظْهَرُ اس لیے کیونکہ قربت کا معنی خون کے بہا دینے میں فِيهَا ان دنوں کے اندر اظہرُ زیادہ ظاہر ہے بھئے ان دنوں کے اندر تو ویسے لیے قربانی کا حکم دیا گیا ہے تو معلوم ہوا ان دنوں کے اندر خون کا بہا دینا وہ عبادت ہے یہ بات زیادہ ظاہر ہے اَمَّا دَمُ الْمُتَعْدِ وَالْقِرَانِ باقی دمِ متع اور قرآن جو ہے فَلِقَوْ لِهِ تَعْلَى وَاللَّهِ تَعْلَى اس قول کی وجہ سے یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ دمِ متع اور دمِ قرآن یہ خاص ہیں کس کے ساتھ یوم الناحر تو اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ باقی دمِ متع اور دمِ قرآن جو ہے فَلِقَوْ لِهِ تَعْلَى وَاللَّهِ تَعْلَى اس قول کی وجہ سے یوم الناحر کے ساتھ خاص ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا تم خود بھی اس قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ وَأَتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ سختی میں مبتلا فقیر کو باعث جو شدد اور سختی میں مبتلا ہے کہ تم بھی اس میں سے کھاؤ اور کس کو کھلاؤ سختی میں مبتلا فقیر کو بھی کھلاؤ سُمَّ الْيَقْزُ تَفَسَهُمْ پھر چاہیے کہ وہ حاجی اپنے میل کچیل کو دور کریں کیا کریں؟ اپنے میل کچیل کو دور کریں یعنی حلق وغیرہ کروا لیں اور حلق تو کب کروایا جاتا ہے؟ یوم النحر معلوم ہوا یہ جو پیچھے ذکر ساتھ ہو رہا ہے ماتو خنالے جس میں گوشت کو کھانے اور کھلانے کا حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہوا یہ زبا بھی کس دن ہوگی؟ یوم النحر میں دلیل سمجھ میں آگئے ہیں سُمَّ الْيَقْزُ تَفَسَهُمْ چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے میل کچیل کو دور کریں اور میل کچیل کا دور کرنا کس دن ہوتا ہے؟ یوم النحر کو اور یہ ہے معتوف اور ماقبل میں ہے معتوفن آلے اور معتوف اور معتوفلے کا حکم ایک ہوتا ہے اور جب تو جب یہ یوم النحر میں ہے تو وہ ماقبل والے یعنی زبا کرنا اور کھانا اور کھلانا بھی کس دن ہوگا؟ یوم النحر میں ہوگا معلوم ہوا حج قرآن اور حج تمتع میں جو قربانی کی جائے گی و یوم النحر کو ہوگی تو کہتے ہیں وَقَذَا اُتَّفَسِي اَخْتَصُ بِيَوْمِ النَّحْرِ اور میل کچیل کا دور کرنا ہے تو یوم النحر کے ساتھ خاص ہے تو اسی طرح وہ زبا بھی یوم النحر کے ساتھ خاص ہوگی وَلِعَنَّهُ دَمُنُسُقِن اور نیزی سٹیک کیونکہ یہ جو دم متعود دم قرآن ہے یہ دم نسک ہے یہ عبادت کا دم ہے فَيَخْتَصُ بِيَوْمِ النَّحْرِ قَلْ عُضْحِيَةِ تو یہ بھی خاص ہوگا یوم النحر کے ساتھ جیسے کہ جیسے عید کی قربانی وہ کس کے ساتھ خاص ہے اسی دن کے ساتھ وَيَجُوزُ الزَّبْحُ بَقِيَّةِ الْحَدَایَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاعَاً اور جائز ہے زبا کرنا باقی حدایہ کا جس وقت بھی چاہے اور باقی حدایہ جو دم کفارات وغیرہ ہیں وہ جب بھی زبا کرنا چاہے زبا کر سکتا ہے وَقَالَ شَاعْفِرْ عَمْهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِي يَوْمِ النَّحْرِ امام شعفیر عملا فرماتے ہیں کہ باقی حدایہ کو بھی زبا کرنا جائز نہیں ہے سوائے یوم النحر کے اعتباراً بِدَمِ الْمُتْعَةِ قیاس کرتے ہوئے دمِ مُتْعَةِ وَالْقِرَانِ اور دمِ قِرَانِ وہ فرماتے ہیں جیسے دمِ مُتْعَةِ دمِ قِرَانِ یوم النحر کے علاوہ زبا کرنا جائز نہیں تو باقی بھی حدایہ ہیں ان کو بھی کیا کیا جائے گا یوم النحر والے دن زبا کیا جائے گا فَإِنَّا قُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِندَهُ اس لی کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ دمِ جبر ہے امام شعفیر عملا کیا فرماتے ہیں یہ دمِ قِرَان بھی دمِ جبر ہے تلافی والا دم ہے دمِ مُتْعَةِ دمِ جبر ہے تلافی والا دم ہے اور دمِ قفارات بھی کیا ہیں وہ دمِ جبر ہیں تو سب ایک چیز ہیں لہذا ایک ہی دن کے ساتھ خاص ہوں گے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ کہ انہا ذِهِ دِمَاءُ قَفَارَاتٍ کہ یہ جو دم ہیں باقی یہ دم کون سے ہیں قفارات کے ہیں فَلَا اِقْتَصُ بِيَوْمِ النَّحْرِ لہذا یہ یوم النَّحر کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے لِيَا نَحَا لَمَّا وَجَبَتْ لِجبرِ النُقْصَانِ کَانَتْ تَعْجِلُ بِهَا اَوْلَا اس لئے کیونکہ جب یہ واجب ہوں ہیں نقصان کی تلافی کرنے کے لئے تو ان میں جلدی کرنا بہتر ہوگا لِرْتِفَاعِ النُقْصَانِ بھی ہی تاکہ ان کے لئے نقصان اُٹھ جائے جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے من غیری تاخیرین بغیر کسی تاخیر کے تو ان میں جلدی کرنا بہتر ہوگا تاکہ نقصان اُٹھ جائے اور پورا ہو جائے بغیر کسی تاخیر کے بِخِلَافِ دَمِ الْعُمُتَعْدِ وَالْقِرَانِ لِيَا نَّهُ دَمُ النُسُقٍ بِخِلَافِ دَمِ مُتَعْرِ دَمِ قِرَانِ کیونکہ وہ تو عبادت کا دم ہے وہ تو کسی غلطی کی وجہ سے واجب نہیں ہوا تو دونوں چیزیں الگ ہیں دمِ مُتَعْدِ دمِ قِرَان یہ دمِ نُسُق ہے یہ شکرانے کا دم ہے اور کفارات کے جو دم ہیں وہ وہ دمِ جبر ہیں وہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کے طور پر آئے ہیں تو ایک چیز غلطی کی تلافی کے طور پر آئی ہے ایک چیز شکرانے کے طور پر آئی ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں دونوں کا حکم بھی الگ ہوگا اور دمِ مُتَعْدِ قِرَان تو خاص ہیں یوم النحر کے ساتھ جبکہ باقی دم پہلے بھی کر دے تو ٹھیک ہے بلکہ پہلے کرنا افضل ہے تاکہ جلدی سے جلدی جو کمی آئی تھی یا جو غلطی ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے بھئی چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ